دیکھیں اس نالائک اور ناہل ٹولے نے اور یہ کٹ پتلی حکومت جو ہے اس نے پہلے کشمیر کا جو ہے وہ معاملہ وہ اس طرح سے ہینڈل کیا کہ جو مودی کو پچھلے تہتر سال میں جرت نہیں ہوئی وہ قدم اس نے اٹھایا اور کشمیر کی حیثیت کو جو ہے وہ انہوں نے ختم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے اور یہ کٹ پتلی حکومت جو ہے یہ ایک ریزولوشنی پاس کروا سکی یعنی مودی کے اس اقدام کے خلاف اور کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے جس کی مثال نہیں ملتی بنی نو انسانیت کی تاریخ میں اس کے خلاف ایک ریزولوشن پاس کرانے میں بھی یہ حکومت جو ہے وہ ناکام رہی ہے اور اب صورتحال انہوں نے اس طرح سے کر دی ہے کہ وہ ازاد کشمیر جو ازادی کشمیر کی بنیاد ہے کشمیر جو ازادی کشمیر کی بنیاد ہے جو پاکستان کی شہراغ ہے جو اسمبلی پورے کشمیر کو ازاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کو ریپریزنٹ کرتی ہے اس اسمبلی کا جو قائد ہے جو ازاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے اسے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ غددار قرار دے دی ہے ایک ایف آئی آر کا اندراج کر دی ہے اب یہ بتائیں کہ آپ انڈیا جو کل سے انڈیا میں جو تفسریں ہو رہے ہیں اب ان کو اس کے اوپر کوئی شرم نہیں آ رہی ملی غیرت جس کا یہ حوالہ دیا کرتے تھے کہ جی وہ انڈیا یہ کہہ رہا ہے انڈیا وہ کہہ رہا ہے انڈیا خوش ہو رہا ہے اب انڈیا جو کل کا کہہ رہا ہے اور کشمیر کے لوگوں کو جس طرح کے وہ تانے دی رہا ہے کہ یہ حال ہے تمہارے ازاد کشمیر کا کہ ازاد کشمیر کا وزیر اعظم جو ہے وہ لاہور اور جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کی نظر میں جو ہے وہ غدار ہے دو لیفٹیننٹ جنرل بلکہ تین جن کے پاس میڈلز ہیں جو بڑے ڈیکوریڈٹ جو ہے وہ سولجر رہے ہیں جنہوں نے خدمت کی ہے پاک فوج کی ان کو بھی جو ہے وہ غداروں کی لسٹ میں جو ہے وہ شامل کیا ہے اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو یہ مقدمہ درج نہیں کروایا بھئی اگر وزیر اعظم نے کی اجازت کے بغیر یہ مقدمہ درج ہوا ہے تو پھر وزیر اعظم بتائے کہ اس مقدمے کو درج کرنے والوں کے خلاف انہوں نے کیا ایکشن لیا ہے صرف فوات چودری کا ایک ٹویٹ اس سے تو بات نہیں بنے گی اس حکومت نے جو ہے وہ سیاسی رواداری ملک سے ختم کی ہے یہ اوئے توئے کا کلچر لے کے آئے کنٹینر پہ چڑھ کے انہوں نے تمام تر اخلاقیات کو روندہ پہ انہوں نے جو ہے وہ دیشت گردی کا جو ہے وہ پرچہ درج کیا ہے محترمہ مریم نواز صحبہ کو جو ہے وہ ان کے خلاف ہو جو ہے وہ دیشت گردی کا مقدمہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ درد کیا ہے یعنی ان کے پاس ماں سوائے دیشت گردی کا اور غداری کا ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے دو ڈھائی سالوں میں ماں سوائے دیشت گردی کے مقدمے درج کرنے اور ماں سوائے غداری کے سیٹرکٹ تقسیم کرنے یہ بتائیں ان کی کارکردی کی اور کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے دو ڈھائی سالوں میں اس ملک میں کوئی پالیسی دکھائیں کوئی میگا پروجیکٹ دکھائیں کوئی انہوں نے کچھ کیا بھی ہے ماں سوائے اس کے کہ پچھلی حکومت کو گانیاں دینا نیب کے ذریعے سے جو ہے وہ انتقام لینا انتقامی کاروائیاں کرنا اور اب جب وہ کرپشن کا اور نیب کا بیانیاں جو ہے وہ پٹ چکا ہے تو اب جناب یہ غداری کے سیٹرکٹ پہ آگئے ہیں اور اس میں یہ دیکھیں انہوں نے اتنا بڑا یہ ظلم کیا ہے کشمیر کی جو ہے وہ حریت کے ساتھ ازادی کشمیر کی تحریک کے ساتھ اتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا ہے اتنا بڑا انہوں نے بلنڈر کیا ہے کہ اس کی جو ہے وہ تلافی آنے والے سالوں میں بھی شاید ممگرنا ہو اچھا دانا صاحب ملاقاتیں راہ سے وہ نون لیگ پر آئے روز کی بیانی ایک جلسہ نون لیگ کا دہور میں ہوا اتنی ملاقاتیں سامنے آگئیں اس پر چاہتے ہیں یعنی یہ ان کی بخلاہت ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنا جلسہ جو ہے وہ گجنابالا میں آنانس کیا ہے اس دن سے ان کو جو ہے وہ بلکل ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں اور ایسے جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں ایسی جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں بھئی اگر کوئی جو ہے وہ ہندوستان کا آدمی کوئی جو ہے یا جس کو یہ کہتے ہیں کہ راہ کے لوگ ہیں اگر وہ پاکستان آئے ہیں تو وہ پھر کہاں سے ہو کے آگئے ہیں وہ کوئی آسمان سے گرے ہیں بارڈر سے آئے ہوگے نا ان کا ریکارڈ آپ کے پاس ہوگا بتائیں وہ کون لوگ ہیں بلکہ پکڑیں ان کو اگر آپ زمین تھے ہیں کہ وہ یہاں پہ کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ایسی گفتگو کرنے آئے ہیں جو ملک ملک کے خلاف ہے تو آپ نے ان کو پکڑا کیوں نہیں ہے آپ نے ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کیوں نہیں لیا یہ سب ان کا جو ہے یہ اسی طرح کا ان کا پرپیگنڈا ہے اسی طرح کا ان کا جو ہے وہ یعنی ایک ایسی گفتگو ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے جس طرح سے انہوں نے پی ایم ایل این کی لیلیشیف کے خلاف جو ہے یہ کرپشن کا بیانی ہے انہوں نے کھڑا کیا وہ بھی سارا جھوٹ تھا اب وہ پٹ چکا ہے تو اب یہ اس طرف آگے ہیں یہ ان کا جھوٹ ہے اور یہ چل سکا جتنا چلنا تھا اب یہ مزید نہیں چلے گا آپ انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے انشاءاللہ وہ سولہ کو گجرانوالا سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پہلا جلسہ جو ہے وہ اس کا آغاز ہوگا اور آگے چل کے انشاءاللہ تعالی دن بدن جو ہے وہ تحریک زور پکڑ دی جائے گی اور یہ نالائے کا نحل دولا جو ہے جو اس ملک کے اوپر مسلط ہے انشاءاللہ تعالی اس سے جو ہے وہ لجات ملے دیکھیں شیخ رشید جو ہے جو پنڈی کا شیطان اور چیدہ ٹلی ہے یہ اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں بھی یہی گتو کیا کرتا تھا کہ یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا بلکہ یہ کہا کرتا تھا کہ میاں نواز شریف واپس ہی نہیں آئیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہ وہ واپس آ جائیں واپس وہ آئی نہیں سکتے اس کے بعد پھر میاں نواز شریف آیا اللہ نے اس کو عزت دی لوگوں نے اس کو منڈیٹ دیا میں نے اسی چھیتے ٹلی کو میاں نواز شریف کے پیچھے کتے کی طرح دن بھلاتے ہوئے دیکھا کہ جی مجھے پارٹی میں شامل کرنے لیکن اس وقت شاید میاں صاحب اسے معاف کر دیتے کیونکہ اس کی سفارش بہت بڑی تھی مجید نظامی صاحب جو تھے وہ اس کے سفارشی تھے وہ کہتے تھے میاں صاحب کو کہ یہ اس کے موں کے ساتھ کتا بندہ ہوا ہے تو میاں صاحب اس کو آپ جو ہے وہ شامل کرنے ورنہ یہ آپ کے خلاف جو آئیے پھنکے گا تو وہاں پہ ہماری جو پنڈی کی جو قیادت ہے اس نے جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کیا لیکن میں اسے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تم نے دو تین دن پہلے جو تم نے مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کر کے بات کی ہے تم اپنی اوقات میں رہو اور یہاں پہ رک جاؤ تم اگر تم اپنی اوقات سے باہر ہوگے تو پھر اس کا جو ہے وہ انجام درست نہیں ہوگا مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈر ہے وہ ایک پپولر لیڈرشپ ہے تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اسے مخاطب کرتے ہو اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہو اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ تمہاری باتات نہیں کی جائے گی تم اپنی اوقات میں رہو اور یہی پہ رہو اس حد کو کروس نہ کرنا اس کو کروس کرنا جو ہے وہ تمہیں بھنگا پڑے گا سکشی ہے تم سکش ré مختلف جو سکشت اس ہم شکریہ analysis Amand here آپ موسیقی